آج ہم قرآن آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسے پیغام کی طرف اپنی توجہ کو لے کر چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہل کتاب کی اطاعت نہ کرو اہل کتاب تمہیں کوئی بات کہے تو ان کی بات کو نہ اپناو اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتو الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے اس آیت مبارکم کے شان نزول میں ابن قیس ایک یہودی تھا ایک مرتبہ مسلمانوں کی مجلس کے پاس سے گزرا جس مجلس میں انسار کے دونوں قبیلیں عوس اور خزرج یہ نہایت محبت سے باتیں کر رہے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عوس اور خزرج وہ قبیلہ ہے کہ اسلام لانے سے قبل یہ قبیلیں ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے تھے جانے دشمن تھے لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد ابن قیس نے دیکھا کہ مسلمان انسار قبیلے کے عوس و خزرج آپس میں بیٹھ کے محبت بھری باتیں کر رہے ہیں تو اسے بڑی تکلیف ہوئی اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا کہ تم انہیں گزشتہ کی جنگیں یاد دلاؤ کہ ایمان لانے سے پہلے جب کس طریقے سے ایک دوسرے کو یہ قتل کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے تھے تو ابن قیس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم ان دونوں کو عوس اور خزرج کو پرانی جنگیں یاد دلاؤ کہ وہ زمانے جاہلیت میں کیسی حرکتیں کیا کرتے تھے تو اس وقت اس یہودی نے کچھ ایسے قصیدے پڑے کچھ ایسے اشعار پڑے کہ جن میں ان کی گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا ان قصائد کو سن کر انسار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آگئی اور وہ آپس میں لڑ پڑے قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جاتا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فوراں موقع پر تشریف لائے اور فرمایا کیا جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم میرے موجود ہوتے ہوئے بھی زمانہ جاہلیت میں جو تم خون خرابے کیا کرتے تھے آج تم وہ کر رہے ہو یہ سن کر عوص خزرج دونوں قبیلوں نے اپنے اپنے ہتھیار پھیک دئیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے دیوانوں اس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اس سے مراد کافیروں والے کام ہے یعنی ایمان آنے کے بعد تمہیں کافیروں والے کام کی طرف لوٹا دیں گے اسے پتا چلتا ہے کہ کافیروں والے کام یعنی اپنی انا کے لئے آپس میں لڑنا چونکہ اوسو خرزج ایمان آنے سے پہلے آپس میں لڑا کرتے تھے ایمان آنے کے بعد محبت سے بیٹھے تھے یہودیوں نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور پھر ان کے درمیان انہوں نے لڑائی لگائی تو پتا چلا کہ آپس میں انا کیلئے جھگڑا کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے یہ فیل کافیروں کا ہے اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ فتنہ فساد برپا کرنا مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانا یہ بھی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا بلکہ یہودیوں کا کام ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں ہے مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا مومنین کو آپس میں لڑانے والا یہ ایسا کام ہے جو یہودی کیا کرتے تھے اور یہ بھی پتا چلا کہ آپس میں پیار محبت اور صلح کروانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر دو مسلمان میں کچھ انبل ہے یا کچھ بات پہ شریع مسئلے پر کچھ نائتفاقی ہو جائے تو ہم ایک طبقہ اسے اچھالتا ہے دوسرا اسے بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کو بٹھا کر سمجھا کر دونوں میں صلح کرائیں تو پتا چلا کسی معاملے میں اگر کبھی ایسے کچھ معاملات درپیش ہوں تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ صلح کرائے اور آقلی سلام کی سنت پہ عمل کرے اور کافیروں کا اور یہود و نصارہ کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے معاملات میں مومنین کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں اگر خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے اندر یہ چیز موجود ہے تو وہ آج ہی اس برے فعل سے توبہ کرے کیونکہ یہ فعل مومنین کا نہیں یہود و نصارہ کا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں